ہیلو اسلام علیکم ایوریون آپ سب کیسے ہستے مسکراتے چہرہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش و آباد رکھیں میں بھی ٹھیک ہوں آج اس پہر سے موضوع بھی بات کرنی ہے وہ ہے صبر پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں جب تم مزمائی جا رہے ہو اور تمہارے ہوتے پر شکوانا ہو شکر ہو شکوانا ہی سبر کرنا سیکھ جاؤ کیونکہ شکویے سے مشکلات بڑھتے اور صبر سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں تنگ دستی میں سخاوت کرنا گصے میں سوچ کر بولا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ایک ہے وہ لمحے بہت ہی باری ہوتے ہیں جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلے دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں امتحان لیتے ہیں ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن کہتا ہے میرے صبر سے مدد مانگو وسطین وسطین بسبر ہم ہر چیز سے مدد مانگتے ہیں ٹھہرتے نہیں صبر نہیں کر سکتے صبر کی ادنا مثال ادنا ترین مثال برداشت ہے دعا صبر یقین سب سے پہلے دعا دعا کے بعد صبر صبر کے بعد یقین پھر آپ کا بہترین اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آپ کو بھی صبر کی برداشت دے اور ہم سب کے لئے بھی کرے سچا پیاراں مٹھا گناہ بیلنے میں سے گزرتا ہے جو سچا ہے نا یاد رکھے وہ تکلیف اٹھائے گا اور یہ ہوئی نہیں سکتا منافق تو کبھی تکلیف نہیں اٹھے گا یہ یاد رکھنا منافق تو دیل کر لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی باتیں مکمکہ کر لیتے ہیں مٹھا گناہ جو ہے وہ بیلنے میں سے ڈالا جاتا ہے پھر اس میں سے رس نکلتا ہے اور اس صبر کی بہترین مثالیں ہیں برے وقت کے لئے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے یہ صبر کی بہترین مثال ہے مٹا کر اپنے ہستی کو سرہ پر جستجو ہو جا تو جو چاہے گا وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا میں آپ لوگ اس سے بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں کہ آپ لوگ سب مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے بڑی مہروانی شکریہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے آپ مجھے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مجھے اپنے دعا سے گیا کرتے رہے ہیں اسلام علیکم